آپ نے کہتا ہے کہ سید کی شادی غیر سید کے ساتھ کی جانی چاہیے دوسر علماء کے بیان اس کے مختلف رہتے ہیں کہ وہ اس رائے کو پسند نہیں کرتے کہ سید کا نکاح غیر سید سے کیا جائے اصل میں جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نکاح اگر کفو کا مسئلہ نہیں ہوگا تو نکاح قائم ہو جائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ نکاح جائز ہے کہ غیر سید کا نکاح سید کے ساتھ کیا جائے باقی اس میں کرنا نہیں چاہیے اس معاملے میں انہی علماء کی رائے بلکل درست تھے جو یہ کہتے ہیں کہ انہی نکاح نہیں کرنا چاہیے پہلے شاید میری رائے یہ تھی کہ کر دینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن واقعی میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ اس اعتبار سے تعظیم کر ہی نہیں پاتے خاص طور سے میاں بیوی کے معاملے میں کہ اگر ہزبینڈ سید ہوگا تو بیوی اس کی اس طریقے سے تعظیم کر پائی یہ بہت حد تک ممکن ہے کیونکہ عورت ایک تو جذباتی بھی ہوتی ہے ناکس الکل ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں غصہ اگر اکل پہ غالب آتا ہے تو توہین کے بہت سارے پہلو رہتے ہیں ٹھیک اگر اس کا الٹا معاملہ کیا جائے کہ شوہر بھی کبھی زیادہ غصے والا ہوتا ہے گالی گلوچ والا ہوتا ہے مار پیٹ والا ہوتا ہے اور اگر بیوی جو ہے وہ سید گھرانے کی رہے گی تو وہ اس قسم کی تعظیم نہیں کر پائے گا تو جو علمہ کی رائے تھی جو یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کا نکاح کرنے سے بچنا چاہیے سید کا نکاح سید ہی میں کرنی چاہیے ان کی رائے بالکل درست تھی میری رائے اس اعتبار سے درست نہیں تھی نکاح جائز ہونے کے مسئلہ الگ ہے کہ نکاح جائز ہو جائے گا لیکن اس سے بچنا چاہیے پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سید کا نکاح اسی گھرانے میں کرنا چاہیے دوسرے سے کرنے میں یہ ایک دوسرے کے مدد مقابل آ ہی جاتے ہیں اور توہین کا پہلو بھی معاملہ رہتا ہے اب اگرچہ وہ کاسٹ کو لے کر توہین نہیں کرتے ہوں کسی ذاتی گھریلو لڑائی کو لے کر کرتے ہوں لیکن توہین توہین ہی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے یہ بندہ جو ہے یہ بندی جانتے ہو اس طریقے کا معاملہ کرے گا اس سے عدب نہیں ہو پائے گا اور وہ بہت زیادہ بیعد بھی کرے تو یہ گالی وغیرہ کا معاملہ بھی معذلہ ہو جاتا ہے اگر بیوی سیدہ ہے اور شوہر سید نہیں ہے تو گسے میں مارنا گالی بکنا یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں حالکہ یہ غیر سید میں بھی درست نہیں ہے گالی بکنا لیکن وہاں تو اور زیادہ خطرے والی بات ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے کے رشتے دیکھنے سے تلاشنے سے بچوں کے یہ پریز کرنا چاہیے پہلی کوشش یہی کریں کہ اسی گھرانے میں ہو البتہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس گھرانے میں رشتہ نہیں ملتا تو اس میں دوسرا پہلو ہی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے دیندار کے مہاں شادی کی جائے یعنی ایسی شخصیت کے مہاں کہ جو کم سے کم اخلاقی لحاظ سے تو دوسرا ظاہری لحاظ سے تو فاسق نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تھوڑے امکان یہ ہیں کہ وہ تھوڑا آدھا بہترہ کر سکے مطلب دینی سوچ رکھنے والا دینی ماحول میں رہنے والا شخص ہو یا اس طریقے کا ہو کہ باشرہ ہو نمازی ہو اگر ایسے سے کر دیا جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے کسی فاسق کے ہاتھ میں نکاح کرنے سے یا کسی فاسق سے نکاح کرنے سے بہتر ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھ سکے گا کہ اگر وہ دینی ماحول سے جڑا ہوا ہے تو یا تو پھر پہلے یہ کہ اسی گھرانے کے اندر رشتہ دیکھیں اگر نہیں ہو سکتا تو پھر کم سے کم کسی دینی گھرانے سے رشتہ دیکھیں یا پھر کسی دیندار شخص کے ساتھ رشتہ دیکھیں کہ جو اس طریقے کا معاملے کو سمجھ سکے واقعی اس میں عدب اس اعتبار کا نہیں ہو پاتا یہ معاملہ جو ہے نا تجربے سے ثابت ہے جس طریقے کے لوگوں کے مسائل آتے ہیں اور جو پتا چلتا ہے ایک دوسرا سامنے والی پارٹی کے بھئی وہ ایسے ہیں ہم نے ایسا بولا ان کی کاسٹ یہ تھی ہم نے ایسا بولا تو جس طرح اس قسم کے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس سے اندازہ یہی رکھتا ہے کہ جو علماء کے اس مسئلے میں رائے تھی کہ نہیں کرنا چاہیے بچنا چاہیے وہی رائے بہتر تھی اور اسی کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں خضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام خضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا